بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جانب سے ہمارے بہت ہی محترم خالمو شاہ صاحب ریجنل چیف سینٹر لیجن اور ہمارے آج کے سپیکر کاشف سعید سوفٹوئر انجینئر اور میرے تمام جتے بھی آج جنہوں نے جائن کیا ہے فردن فردن آپ سب کو میں دل کے اطاق رہی ہیں سے ویلکم کرتا ہوں اور آج کی یہ سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے میں شیف عبداللطیف صاحب جو کہ ٹرینر ہے ٹریننگ ہیڈ ہیں سکھر زون کے ان سے گزارش کرویا مہرمانی طریق صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ کے بابرکت نام سے جو کہ دلوں کے بھیز جانتا ہے آپ سب کو ون سگین میں بیلکم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک فضل سے آپ سب لوگ بہترین سیٹ اپ میں آگے بڑھتے ہوئے آج کا جو سیشن ہے ہمارا اس میں جو میں نے ڈکلیر کیا ہے کیونکہ وقت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر انشاؤنس میں کسی نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو بات ہے کہ وہ پہلے سب سے پہلے تو یہ سوچے گا کہ مجھے ریکارڈ کیپنگ کے اوپر بھی آنا ہے کیونکہ ہم سب دوست جتنے بھی ہیں آپ کامیاب ہیں کامیاب اچھے تکے سے کام کرنے والے ہیں لیکن کامیابی کی جو سربلندی ہے شاید ہم اس تک نہیں پہنچ پائے اس کی وجہات کچھ یہ ہیں کہتے ہیں اگر آپ کو بریک دا ریکارڈ تو جب آپ کسی کا ریکارڈ بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ریکارڈ ڈھکنا پڑے گا دنیا کی کوئی بھی انڈسٹری بغیر ریکارڈ کے نہیں چال سکتی کوئی بھی ادارہ نہیں چال سکتا کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چال سکتی کوئی بھی انڈوجیل نہیں چال سکتا لیکن آج انشاءاللہ آپ جو میں آج آپ کو ایک پریدانیشن دوں گا اس کے بعد آپ فیل کریں گے کہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے وہ ہمارا درمیان میں حل ہونے والا ہے تو اللہ پاک کے فضل سے یہ جو ریکارڈ کیپنگ ہے اس کو ڈیٹیل میں تو سرڈیسز کروں گا اور اس میں سوفٹ ویر انجینئر ہیں ہمارے جو موجود ہیں وہ اس کو میں سوفٹ ویر بھی آپ کے سامنے آج پیش کروں گا اور پیش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تو میں شیئر کرتا ہوں سکرین آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم تو سرکارڈ کیپنگ کے اوپر ایک پریزنٹیشن پر بات کریں گے آپ کے ساتھ جی آپ دیکھیں بڑا خود ایک فریز لکھا ہوا ہے بیکنگ آپ یار پیس آب مائنڈ بیکنگ آپ آپ کو بیکنگ کرے گا آپ کے پیس آب مائنڈ کو بیک کرے گا آپ جہاں کی بیٹھے ہوں گے تو آپ کو پر سکون لکھ دے گا امپارٹنس اور ریکارڈ کیپنگ کی امپارٹنس کیا ہے یہ بہت بڑی ایک بیکنگ آپ کے لیے ہے اور انشاءاللہ یہ ملٹیپل ریکارڈ ہوتے ہیں جو ہم نے ریکارڈ جو ہم نے بنانے ہوتے ہیں اور بریک کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو لکھتے ہیں کوئی بھی بزنس میں دنیا کا کوئی بھی بزنس میں بزنس ہو یہ کانٹینیوشلی رن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا بیک اینڈ پہ ریکارڈ کیپی نہ ہو چاہے وہ ہمارے یہ ایجینٹس ہیں چاہے ہمارے مینجرز ہیں ایریا مینجرز ہیں سیکٹر ایڈ ہیں سارے کے سارے کیڈر کو اگر آپ لے لے تو اگر ان کی پراپر وے میں ریکارڈ کیپی نہیں ہے تو یہ کہیں نہ کہیں نکامی کا مو دیکھنا پڑے گا کہیں نہ کہیں پرالم آنا پڑے گی کہیں نہ کہیں آپ کی پرسسنسی ضائع ہوگی کہیں رنویول آپ کے جو میند کرتے ہیں وہ ضائع ہوں گے کہیں نہ کہیں انکریز میں پرالم آئے گا کہیں نہ کہیں پرموشن میں وہ ریکارڈ نہ رکھنے کوئی سے پرموشن میں آپ کو پرالم آئے گا کئی دفعہ سیکٹر کی پرموشن میں پرالم آتے ہیں کہ نئی انکریز کے ساتھ نئی ریپورمنٹ سے انکریز کیسے کرنی ہے یہ تمام چیزیں ہیں اور سب سے بڑی آئے بات ہے کہ رول آف فانر جو ہے وہ آپ اس ورڈ کر دی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہتے ہیں پریویس ریکارڈ جو ہے نا وہ آپ کا ہیلپ کرتا ہے فار فیوچر پلاننگ پہلا یہ کہ آپ کو فیوچر پہلے آپ نے کیا کیا تو آپ کے ریکارڈ میں جب موجود ہوگا تو پھر آگے اس فیوچر کی پلاننگ کر سکیں گے نا تو دوسری بات اس میں ہوتی ہے ریکارڈ جو ایویلیویٹ کرتا ہے آپ کی مارکٹس کو ایویلیویٹ کرتا ہے کہ آپ نے جو آئے تک انشورنس کی ہے کون سی مارکٹسے کی ہے کون سی مارکٹس باقی آپ کی رہتی ہیں کون سی مارکٹسیں ہیں جو Ronaldo اینٹ ٹائپڈ ہیں جس کو چھیڑے ہی نہیں ہم نے کونسی ایسی مارکٹ ہے جس میں ہم نے بیما کیا ہے کونسی ایسی مارکٹس ہیں جس میں ہم نے اپنی ریکρورٹمنٹ کیا ہے آپ سوچت ہوئی دیر کے لیے اگر ہمارے پاس آج ہمارے گول مول رہے تو پھر کئی مارکٹس ہم سے بس ہو جائیں گی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کونسی مارکٹس میں نے بیما کرنا ہے کون کس لے لی ہیں کیونکہ یہ پوری کی پوری مارکٹس میں آر ایڈی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں اگر آپ اس کا ریکارڈ آف لیں گے تو اللہ پاک فضل سے آپ کو پتہ لگے گا آج میں نے لاہور کے اندر یا اسلامباد کے اندر فیصل آباد کے اندر دو سو مارکٹس ہیں تو میں نے کتنی کو کیپچر کی ہے تو یہ آپ کو گائیڈ دیتی ہے پھر پریبیس ریکارڈ جو ہے نا وہ آپ کے ریمائنڈ کرتے آپ ایچیو میٹ کو یا کون کون سی میں نے پہل ایچیو میٹ کی ہے اگر میرے بچے نے کروڑ کی پالیسی کی ہے تو یہ مینز کے ایک کروڑ سے ہم اوپر جائیں گے یا ہمارا سابقہ ہر شخص کیا لیول کیا تھا آج اس لیول سے ہم نے اوپر جانا ہے آپ نے کتنی کتنی نقیز دینی ہے تو یہ بھی آپ کو دیتا ہے پھر ہوتا ہے کیا ہے we can work better with the help of proper ریکارڈ ہم بہت اچھے ٹکے سے کام کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس proper ریکارڈ کیپی ہو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ڈیفری بات ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں تو کیونکہ پرائیوٹ میں میں نے بھی کام کیا ہے آپ نے بھی کہیں کئی کام کیا ہوگا ہر جگہ پہ یہ موجود ہوتا ہے اب ہم آگے دیکھیں ٹائپس اپ ریکارڈ کیا ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پالیسی ریکارڈ کی میں بات کروں گا آپ پالیسی ریکارڈ کا مطلب یہ ہے پالیسی ہولڈر کا ریکارڈ آپ نے پالیسی جو کی ہے اس کا ریکارڈ ہے آپ کے پاس الیکٹرونکس پالیسی ہولڈر کا ریکارڈ کیپنگ جو جو سب سے میں فوکس آج کرنے والا ہوں اس کے بعد دکھاؤں گا آپ کو اس کا ہے آپ کے ایجینٹس کا ریکارڈ ہے آپ کا ایجینٹس کے ریکارڈ کیا ہیں ایف پی آرز ہیں پرپوزل فارمز ہیں آپ کے اور پھر ایسی بات ہے کہ جو ایجینسی میں جتنی بھی ریکارڈ موجود ہیں اس کو آپ نے کس لکے سے آپ اس کے فنشن اور اس کی رسپانسپیلٹیز کو کیسے لیتے ہو یہ ہے پالیسی ریکارڈ کے بعد پھر میں ایجینٹسی ڈاکومنٹ کی بات کروں گا بجٹس بجٹ پلیننگ ریکارڈ آپ کے پاس سنو آپ کے فنشن کے ریکارڈ کیونے چاہیئے کہیں نہ کہیں آج ہم انشوانس میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے صرف بیمائی بیجنا ہے بس کیا ریکارڈمنٹ کرنی ہے نہیں جب آپ پرموشن لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کیا آج خالق صاحب آپ کو اینٹ پر بتائیں گے پرموشن لینے کے بعد جو ہی ڈیرڈی کنیشن بدلتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آج ہم اس کو ساتھ ساتھ رکھیں گے جیسے گورننگ ریکارڈ آپ نے گورننس کیسے کرنی ہے مینولز آپ کے کتنے آپ کے پاس بنے پڑے ہیں اس کو دیکھو ڈیریکٹرز ایشو ہوئے ہیں آرڈرز ایشو ہوئے ہیں ان کی انٹرپیشن چیک کریں اس کی ٹوپ مینیمنٹ کے لیولز کیا ہیں کارسپونڈنگ فائل بنے اپنی ہائی لیول افیشلز کے لیے جو کارسپونڈنگ ہوتی ہے اچھا اس کے پاس ریگولیشنز آپ کے پاس ہیں آپ ملٹیپل آپ کی انڈسٹری کے سرکولر ہوتے ہیں وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں جو بڑے ایسے سرکولر ایشو ہوتے ہیں جو ہمارے ریلیوٹ ہوتے ہیں سیلز کی مارکیٹنگ کے ریلیٹر ہوتے ہیں اگر انسٹرکشنز کتنی ہوتی ہیں اس کے بعد میمورینڈمز ہوتے ہیں اور فامس ہوتی ہے جب بھی ہمیں تو ضرورت پڑھتے ہیں ہم تلاس کرتے ہیں کبھی کسی سے مانگ رہیتے ہیں کسی سے مانگ رہیتے ہیں اور پھر ایک اور دیکھر ریپورٹنگ ریکارڈ میں کیا اینور ریپورٹس ہیں آپ کے جتنی بھی اینور ریپورٹس ہیں بائی اینور ریپورٹس ہیں کوارٹری ریپورٹس ہیں کاش کہ آپ کو وہ بھی پتہ چلے تو آپ کو پتہ چلے گا میری آگونائیزیشن کتنی مضبوط ہے اور میں اس کے بعد اپنا کتنا مضبوط ہے یہ وہ ریکارڈ ہیں جو کہ پالیسی ریکارڈ کے اندر آپ کو مظلوم معلوم ہونے چاہیے اگر میں دیتا ہوں آپ کو اپریشنل ریکارڈ کی طرف آئیں جب آپ اپریشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ لیکل سرکل سرکلرز بھی دیکھتے ہیں لیٹنگ ٹو اپریشن آف دا اونیزیشن آپ اس کو چیک کرتے ہیں پھر آپ کے اپوانٹمنٹس لیٹرل ہیں آخر ہم اپوانٹمنٹس لیٹرل کو بھی آج نہیں پڑھتے ہمارے پاس کئی لوگ پاس اپوانٹمنٹس لیٹرل بھی نہیں ہے مزید کی بات ہوں آپ کو جب میں کورس میں جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں اپوانٹس لیٹرل میں تو ملائے نہیں ہے جبکہ اپوانٹمنٹس لیٹرل میں ہر چیز آپ کی لکھی ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے اگر اس کے بعد جو ایڈنسٹریٹو 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 ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے کھنا سے بھی لینا پڑھے آپ کو لے کے اپنی فائل کیار کریں اپنے آفس میں جب بیٹھے ہو تو پتہ لگے پوری کی پوری ایڈنسٹریٹو آپ کے سامنے بیٹھی ہے اس کی پالیسیز کا ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پرسیجرز کیسے ہوتے ہیں اپریشنز کیسے جلتے ہیں یقین کریں ایک ووچھر بنانے کے لیے آج میں نہیں پتا کہ ووچھر یہ کیسے بنتا ہے ایک پیمنٹ لینے ہو تو اس کو پتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں حقیقت بات دوں آپ کو اگر آپ کو نہیں پتا لگے گا تو آگے چاہتے ہیں آپ دیکھیں آپ پرسیجرل ریکارڈ سے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ریکارڈ آپ جب دیکھ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو ہی آپ آگے بڑے سیل مینجر پہ تو آپ کو کئی چیزیں ایسا رکھوں اور معلوم ہونا چاہیے میرے ایسا کے کیا کیا فائدے ہیں جب اب ایریہ مینجر پنتی ہے ایریہ مینجر میں آپ کو ایمپریس لینا پڑتا ہے پتہیں کیا کیا چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے مینیمنٹ میں جا کر ڈیل کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا چلے کہ ان کو میں کس طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں جب آپ سیکٹرڈ بن جاتے ہیں تو سوچو تھو جل کے لیے سیکٹرڈ جب بنتی ہے کہیں نہیں کہ زونل کے ایڈ بن جاتے ہیں اب جب آپ یہ ریکارڈ کی بھی نہیں کارتا پائے ہوں گے نہ اب سیکھا ہے تو جب زونلٹ بنیں گے یا سیکٹرڈ بھی بنیں گے تو آپ کو لوگ ڈوج دینا شروع کریں گے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا اکاؤنٹس والے آپ کے سر پر بیٹھ جائیں گے مختلف جنسی والے بیٹھ جائیں گے یار ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جب آپ نے ایک ایک چیز کا ریکارڈ مینٹن کیا ہوگا شروع سے آپ تک تو جب زونلٹ پہنچیں گے اوپر پہنچیں گے جیسے ریجنل چیف ہیں ان کے بیٹھے سر بیٹھے تو ان کو پتہ ہوگا کہ کہاں سے تی ڈاگ چلتی ہے کونسٹس ایشو کہاں سے ہوتا ہے لوگ کہاں سے ایشو سارے سارے سسٹم کو معلوم ہونے کے لیے یہ ریکارڈ کے پیم بہت ضروری ہے اس کو سٹیڈی کیا کریں اور میں آج آپ کو جو دکھانے والا ہوں ابھی جس کے اوپر ابھی ہمارے سورٹر انجینئر بیٹھے ہیں میں پہلے اس کو اکسپین کروں گا اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ابھی میں اس کو اپنا دوسرا ریکارڈ کے پیم گیا اور لکرونک ہے یہ وہ ہیں جو مینویلز آپ نے بنانے ہیں مینویلز کو اپنے آفس میں پوری بوکس فائل بنائیں ہر ایک میں موجود لگا ہو تو آپ یقین کریں آپ کا لائف کتنی آسان ہو جائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب میں جسٹ کرنے لگا ہوں ایک اور الیکٹرونک نظر آ رہا ہے سب کو یہ لکرونک ریکارڈ کے پیم گیا یہ اچھا اب دیکھو ذرا غور سے دیکھئے گا اس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر میں نے جب سیلز آفیسر بنا تو میں نے سپیل کیا کہ میں بایت گورنمنٹ ملزب کے پرائیویٹ ڈاؤنیزشن سے میں آیا تھا تو مجھے فیلنگ ہوئی کہ یہاں پہ تو کچھ ہے کوئی میں کیسے آگے چلوں گا تو پھر میں نے کپی افرڈ کی اور دو انجینئرز میرے آفس میں آئے اور ان کو ٹاسک بھی ملا تھا میں نے اسے کانٹیکٹ کیا کرنے کے بعد کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ پورا سائن کیا تو مائی ڈیر فرینڈز اینڈ می سینئرز میں نے چھ مہینے ان کے ساتھ ورکنگ کی اور ایک اپنا پورا سوفٹ ویر تیار کر دیا اس سوفٹ ویر میں ابھی ایک ایک اپریٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ کرنے سے یہ ہوا کہ اب میری زندگی آسان ہو گئی اتنی زندگی آسان ہو گئی ہے میری کہ آج بھی میری جو رنیوالز ہیں وہ سارا ہنڈر پرسن رنیوالز کے پر ہیں کیونکہ ہمارا ایک ایک دیمہ جو ہے نا وہ ہماری فیچر کی اکاسی کرتا ہے ہمارے لیے فیچر کے لیے پینشن جیسے کہتے ہیں اور ہمیں پیمرز آج مجھے دو در آٹھ میں میں بن گیا تھا زی مینجر اس کے بعد میرا بیمے سے تعلق کم رہا ہے لیکن ریچر کارٹ کیپنگ کی بیسے میرا تعلق چڑا رہا ہے آپ لگا لے کتن سال ہو گئے چودان سال ہو گئے لیکن اس وقت کی جو رنیوالز ہیں آج بھی ہمیں جی ہنڈر پرسن مل رہی ہیں میں آج آپ کو یہ چیز دکھانے والا ہوں آپ اس کو آسان کرنے کے لیے ہر طریقے سے میں نے سوفٹ انجینئر کو ریکویسٹ ڈالی اور اس کو میں نے اس کا سارے کا سارا سکور سکورڈ ہوتا ہے اس کا وہ آپ کو بتائیں کہ یہ کیسے بنا کیا ہوا تو وہ سب آپ کو کاشر بھائی بتا دیں گے اب میں اس کو اپریٹ کرنے کا صرف آپ کو طریقہ دانے لگا ہوں یقین کریں اگر آپ یہ لائف میں یہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو میں فائیو انڈر پرسنٹ آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے فیفٹی پرسنٹ پرالیم جو ہے نا یہ سوفٹ اپنے سمیٹھ لے گا اور آپ کو آسانیہ پیدا کر دے گا اس کا طریقے کار یہ یہ سوفٹ آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے کرنے کے بعد اور کچھ لوگوں نے انسٹال کیا ہے وہ شاید اس میں موجود ہوں گے تو میں ان سے پوچھ دوں گا انہوں نے کیا پیدا اٹھا ہے سب سے پہلے اس کا آسان طریقے کار ہے کوئی لسنس نہیں ہے کوئی اس کی کوئی نیول نہیں کرانی پڑتی کچھ نہیں میں نے اس کو اتنا سیمپل بنایا ہے تاکہ کسی کو جو اینول فیسوی نہ پی کرنی پڑے ون ٹائم کاسٹ ہے میری سر اس پر اسی ہزار اس وقت کا کاسٹ آئی تھی اور اس کے بعد آپ کو پتہ مارکیٹ میں بھی سوٹ پھر چھوٹا سا لینے جائیں پچی تیز آر لے لیتے ہیں تو پھر میں نے کیا کیا تو یہ سب سے پہلے جب آپ ایک بندے کو بھرتی کرتے ہیں سر تو اس میں پہلا ڈیٹا یہ ہے ڈیٹا آپ کے سامنے ایک ڈیٹا کھلتا ہے جس میں آپ اپنے امپلائز کا ایک دفعہ ڈیٹا ڈال دیتے ہیں جو آپ ایسار ہیں آپ جیسے بھی ہیں آپ یہاں پہ ایک فارج میں ڈالنے لگا ہوں میں ایک ایسار کا کوئی بھی ایک کوڈ ڈال دیتا ہوں آپ کو اسے ایک پتہ چل دے گا کہ کیا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے یہ ڈالا یہ سارے کا سارا ریکارڈ جو میں نے فیڈ کیا ہوا تھا یہ سارا آگیا میرے پاس ہم نے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ تلاش کرنے کے لیے بھی سان ہے اگر آپ کو کوئی کوڈ یاد نہیں ہے تو آپ فائنڈ میں چلے جائیں یہ فائنڈ ہے اس میں دیکھیں کہ میرے پاس مجھے میری ایسار کی لسٹ دے دیں یہ ایسار کی لسٹ دیکھیں یہ جب میں ایریہ میں سار یہ سار جیس کی لسٹ جارے ہیں یہ سارے ایسار تھے میرے جو کہ آپ کو آگیا آپ کے سامنے ٹھیک ہوگی تو یہ سارے ایسار آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کسی کا ڈیٹا لینا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسار کا اٹھائیں یہاں سے پوسٹ کریں آپ کو سارے کا سارے یہ دیکھو آپ کے سامنے ڈیٹا کھل گیا ہے کب آیا اس کا ڈرسک ہے فون نمبر کے ہیں ایسار ہے ایکٹیو ہے نہیں ایکٹیو اچھا اس کی پرموشن کب ہوئی پرموشن ڈیٹا اس کی رنیول کب ہوگی تو جو ہی یہ بندے کو میں نے اگر لیا کہ اب اس کی پرموشن ہو گئی ہے اس کا کوڈ ڈالیں گے ایس او کا یا سیل میجر کا اور جس ڈیٹ کو یہ ڈالیں گے تو صرف پوسٹ کرنے گے تو یہی ڈیٹا جو اس کا ایس ایس ار کا ہے وہ ایس ایم میں چلا جائے گا جب وہ ایس ایم ہوگا تو ایس ایم کو بھی پرموٹ کرائیں گے وہی سہی تو یہ ڈیٹا سارے کا سارا چلا جائے گا ایریا میجر میں بھی تو ایریا میجر تک یہ سارا سلسل جو چلتا ہے اور اس طرح سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس میرے پاس آپ دیکھیں سیل میجر کتے ہیں یہ سیل میجر آپ کے پاس آگئے یہ اس وقت کی بات ہے اس میں لیسنس اچپائر گن کا ہے یہ سارا لیسنس آپ کو دے دے گا تو یہ ساری کے ساری پلاش کرنے کے لیے آسانی ہے یہ آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں ایک تفاصل ڈیٹا آپ نے ڈالنا پڑتے ہیں آپ نے فیلڈ کا اور یہ ڈال کے آپ نے پورا سینڈ کر لیا اب اس میں اسی ڈیٹے کو اگر آپ رپورٹ میں لینا ہے تو آپ یہاں پہ امپلائی رپورٹ میں جائیں گے یہ دیکھیں اس کو کلک کریں اب یہ امپلائیس جتنے بھی ہوں گے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ آگے آ جائیں گے کیونکہ جب ڈیٹا لگاتے ہیں تو اس کی رپورٹنگ بھی آپ کو چاہیے یہ دیکھو آپ میں سامنے امپلائیس جو ڈیٹا میں نے فیل کیا ہوتا تو میں نے یہ ڈیٹا میں امپلائیس کو نکالا سب سے پہلے میں نے کہا کہ مجھے ایس آر کا ڈیٹا دے دو ایس آر میں رپورٹ لگا دیئے یہ میں نے رپورٹ نکالی اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسی رپورٹ آپ کو چاہیے آپ کو کمپلیٹ رپورٹ چاہیے جو ایڈا سے نہیں ملتی ہے تو میں یہاں اوکے کروں گا تو یہ ہمیں کمپلیٹ میرے ایس آر کی رپورٹ یہ دے دے گا کہ آپ یہاں سے پرنٹ نکال آپ کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پورے کے پورے ایس آر کے ڈیٹا یہ دیکھو یہ کمپلیٹ آپ کے پاس ایک سیل بنجل کا یا سیل اپنی سر جو بھی ہے ڈیٹا آپ کے سامنے آگئے یہ بندہ کپ آیا کیا اس کی موبائل نمبر کیا ہے اس کی اپوائنمنٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی اپوائنمنٹ ڈیٹ کیا ہے ایکسپائی ڈیٹ کیا ہے تمام چیزیں اس کا چینل سارا کے سارا یہاں پہ آجائے گا اب آپ کیا کریں گے اس کو کرنے کے لیے تو اب آپ کو ایک اور چیز ہے آپ کے پاس ایس آروں کے نام یاد نہیں رہتے کس کے اوقات شارٹ رپورٹ اپنے پاس ہر وقت ہر مینے نکال لیں آپ نے سامنے رکھ لیں یہ شارٹ رپورٹ میں نکال لیں کہ اس کے اندر مجھے کسی کو اگر کال کرنی پڑتی ہے تو میں اس یہ رکھیں یہ آپ کی شارٹ رپورٹ آپ کے سامنے آگئی ہے پوری ٹیم کے نمبر آپ کے پاس پڑے ہیں یہ دیکھیں ایس آر وائز بھی لے سکتے ہیں ایس آر وائز سیل میجر وائز ایریا میجر وائز سائی نکل دی ہیں یہ آپ کے سامنے پڑی ہوگی آپ کو پتا ہوگا میرے پاس ٹوٹل ایس آر کتنے ہیں اور ان کے فون نبر کے ہیں اس کو ارڈیشن کے ہیں تو آپ اس کی یہ رپورٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں اچھا یہ نکالنے کے بعد آپ کی اسے ایسے سیل میجر کی رپورٹ نکلے گی ایسے سیل افیسر تھا پہلے اور پھر ایک اور پریسر ہی خوبصور بات ہے کہ ڈیٹ او برٹ اب نکال نہیں ہے فار جیمپل مجھے ڈیٹ او برٹ دے دیں یہ اگست میں کون کون سب اگست میں ڈیٹ او برٹ ہے میں ہم کیا کرتے تھے اس کو لگا دیتے تھے کہ یہ ڈیٹ او برٹ لو ساتھ یہ اگست کی ڈیٹ او برٹ تھی ہر سیل ایس آر کی ڈیٹ او برٹ کو سیلیبریٹ کرتا تھا سیل افیسر سیل افیسر کو سیل میجر سیل میٹیگوریہ میجر وہ یہاں پہ باہر ہم لگا دیتے تھے اپنے آفیس کے کیا آج اس کی برٹ ہے اس کو فون میسج کر دینا تو کیک ہوتا تھا ہم ہر ایک کی ڈیٹ او برٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہوتی تھی وہ الحمدلہ کہ اس طرح سے لوگوں کا لنکیج برٹ ہوتا تھا تو یہ سارے سارا سار ڈیٹ او برٹ جتنے آپ کی فیل میں کچھ بھی آپ ہو چاہیے تو آپ یہاں سے آپ اسے لے سکتے ہیں اس پر رنیوالز ڈیو ہونٹی ہیں وہ بھی آپ کو پتا چل دیں گی کہ کس کی کب کب رنیوال ڈیو ہے تو یہی سے آپ ڈیٹ اوٹھائیں گے تو آپ آگے بھی دیں دوسرا ریکارٹ کیا ہوتا ہے جب پلیسی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک ڈیٹا آ جائے گا آپ اس میں پلیسی آپ کو فائنڈ کوئی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے سر آپ پلیسی کو فائنڈ کر سکتے ہیں اگزمپل ہے آپ نے اب کوئی بھی پلیسی دیکھنی ہے تو یہاں پلیسی فائنڈ میں جائیں آپ کہیں مجھے نیم وائز جو ہے نیم میں نیم وائز مجھے پلیسی نہیں آپ کو یاد مجھے تارک کی کوئی پلیسی دے دیں ٹھیک ہے نا یا ٹی اے آر آئی کیو میں نے ڈالا تو مجھے اس نے ساری تارک کی پلیسیاں دے دیں یہ یہ تارک کی پلیسیاں میں نے کوئی بھی ہے تارک لے لیں تو میں نے اس کو کلک کیا تو یہ میرے ایک ریکارڈ پورے قصر آپ دیکھو آپ کے سامنے پورا آگیا اس کا چینل آگیا اس کے نام اس کی اڈریس اس کے فون نمبر اس کی ہائٹ ویڈ سارا کچھ اس کی پلیسی کونسی ہے اس کی ٹرم کتنی ہے اس کا نومینیشن کیا ہے اس کی پریمیم کتنا ہے ساری چیزیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری سارے آپ کے سامنے کھل کے آگے سامنے تو آپ آرام سے اس ڈیٹے کو فیڈ کرے گے ایک دعا فیڈ کر دیا تو ساری زندگی کے لیے وہ ڈیٹا اس میں رہے گا اب جب بھی کسی کی پلیسی فائنڈ کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو فون آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا آپ جا کے پھر ایڈ اف سے بنگواتے ہیں یا اس کا سٹیٹس لیا اس کا یہ لیا تو وہاں پہ زلالت ہوئی ہوتی ہے ہمارے تو ہم نام اس کو سروس دے سکتے ہیں تو سار یہ ڈیٹا ایس ڈیٹے سے فائنڈ کرتے جائیں ساری کسائی چیزیں آپ کو پلیسی نمبر وائز فائنڈ کر سکتے ہیں اور این ایسی وائز فائنڈ کر سکتے ہیں پلیسی فائنڈ کریں اور کوئی طور پر آپ اس کو کوئی بتا دیں سار یہ آپ کا سٹ اپ ہے اچھا اب اس کی جب یہ ڈیٹا آپ نے فیڈ کر دیا یہ سارے کسائی ڈیٹا یہاں فیڈ ہو جائے گا اب آپ اس کی رپورٹ جو لینی ہے کیونکہ اب نیو ڈیٹا فیڈ کر دیا ہے اس کی رپورٹ آپ یہاں سے لیں گے نیو بزنس سپورٹ ہے اب سار یہاں پہ آپ کوئی بھی رپورٹ نکالنا چاہیں مجھے جی رپورٹ نکال دیں اس ٹرم سے اتنے لیول کی مجھے رپورٹ دے دیں تو آپ رپورٹ جو ہے نا وہ آپ یہاں سے ایسے کلک کریں ٹائم فریم لکھیں آپ کو منتفائی چاہیے آپ کو چاہیے ڈیپارڈ ڈیزنیشن وائز یہاں کریں گے اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے مجھے ایف آئی پی چاہیے کمبائنڈ چاہیے ڈیف فر جائیے تو یہاں کلک کریں تو آپ کو یہ دے گا اتنے پیرٹ کی آپ کو ساری پالیسی پیرٹ ریل آپ کو دے دے گا یہ دیکھیں سارے کا سارا ریکارڈ آپ کے پاس آ گیا اب آرام سے آپ ہر سال میں انڈ بھی سب کو ایک دیسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں لوگی آپ کی پالیسی کا ریکارڈ ہے آپ اس میں سیکنڈیر ایسے کلک کرتے جاؤ اور نیول کلک کرتے جاؤ آپ کو جائے گا یہ پورے کا پورا دیکھو آپ کے پاس سامنے ریکارڈ کھل کے آ گیا تو یہ نیو بزنس کا سارا ریکارڈ ہے جو کہ آپ اس میں نکال لیتے ہیں اس میں ایک اور خوبصور باز یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی دوران میں پورے سال میں بیس پچیس پالیسی ہافر لی کوارٹرلی منسلی کوئی کیوئی ہیں تو آپ کو نہیں پتہ لہتا کہ آپ ڈیو ہو رہی ہیں تو آپ ڈیف فر ڈیو سا ڈالیں یہاں پہ ڈیف فر ڈیو کون سی ہے میری تو یہاں پہ صرف ڈیف فر ڈیو دے دے گا آپ کو کہ آپ کی یہ پالیسی ہیں یہ ڈیف فر ہیں اور اس کی آپ کو جمع کرانی ہے تو فوئی طور پہ آپ کے پاس ہر میلے میں ہم نکال لیتے تھے آپ ڈیف فر کتنا ہیں میلے کے ڈیف فر بزنس بھی آ دیکھیں اس میں ایک پالیسی آ رہا یہ ڈیف فر تھی تو آپ کو یہ فوئی طور پہ آپ جمع کراتے کیوں بھی یہ بھی نیو بزنس ہوتا ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں ایریا میں جو سیل میں جو ہر وائز آپ اس کو ریپورٹ نکال کے اپنے ٹیم کو آپ دے سکتے ہیں یہ ہی رہی ہے آپ کی ریپورٹ جو کہ میں نے پرپوزل جمع کر آیا اس کی ریپورٹنگ یہ لے سر آپ آ کے بڑی خوبصد جید ہے یہ پالیسی ہے یہ آپ دیکھیں سٹیٹس ہے آپ کا میں سٹیٹس میں ایک پالیسی ڈالنے لگا ہوں یہ میں نے پالیسی ڈالنی سٹیٹس میں تو کوئی بھی ایک پالیسی اٹھاؤں گا اس سٹیٹس میں ڈالنے لگا تو آپ کے پاس یہ اس کا سٹیٹس کھل کے آ جائے گا آپ دیکھیں سر 50 65 55 151 یہ دیکھیں سر یہ میں نے پالیسی ڈال دی اس کا سٹیٹس آپ نے آپ کے کھل کے آ گیا آپ سٹیٹس میں ہر چیز آپ کو پتا لگی آپ کا ایسا چینل کونسا ہے اس کے بونس کتن لگ چکے ہیں کب شروع ہوئی کیا آپ نہیں ہوئی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کے بونس لگ دے جا رہے ہیں تو اب کرنا ہم نے کہا ہے صرف ایک کام آپ کو دو ڈیٹی فیڈ شروع سے ہو جائیں گے ہر مہینے آپ کے پاس سٹیٹمنٹ آتی ہے سیل فیس سر کی سیل میجر کیا جاتی ہے سیل میجر صرف اس سٹیٹمنٹ کو سامر رکھے گا یہ اس کالم کو نکالے گا اور یہاں پہ صرف نیو انسٹالمنٹ ڈالتا جائے گا اگر یہ فارز ایپل یہ دو دار اگلی آگئی تو یہاں کلک کریں گے تو یہ اگلی انسٹالمنٹ اوکے کر دے گا ٹھیک ہے سر اور اس لیے کیسے آپ اس کو آگے کرتے جائیں گے اور کچھ نہیں آپ کو کرنا پڑنا صرف اور صرف ہر مہینے ہی اس کو کریں گے تو آپ کو یہ بونس ریکیڈ آپ کا بونس دے دے گا اب یہ ڈیٹا جو ہے سر ابھی آپ نے یہ جیسے ڈالا اس میں آپ پلیسی کو آپ نوٹس بھینا جا رہے ہیں اب آپ کو شکایت ہوتی ہے یار یہ نوٹس میں کیسے بھیجوں گا نوٹس ملتے نہیں لوگوں کو آپ کو اپنا نوٹس جنریٹ کل سکتے ہو یہ سر اس میں جنریٹر آپ کو میں نوٹس دکھانے لگا ہوں کہ یہ فائی ون اس کا ہم آپ نے نوٹس بھینا تھی یہ آگے پلیسی آپ دیکھو یہ یہاں صرف اس کو کلک کر دیں آپ اس کا نوٹس آپ کے سامنے نکل آئے گا پرنٹ نکالیں یا ایمیل اس سے ایمیل ہو جائے لو سال جیے نوٹس بھوپس سے نکل آئے نیچے آپ کا نام ہوگا کہ آپ کے پلیسی کا آپ کے پلیسی کا آپ کے پلیسی سائٹڈ پرمیم آپ کے سامنے آگیا آپ اس کا پرنٹ لیں یا یہی سے اس کو ایمیل کر دیں آپ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور آپشن رکھ دی ہے کہ گوڈ نیوز لیٹر آپ تیسرے سال میں دیتا ہوں میں کہ دو تین سال گزر گیا ہے تو اس کو گوڈ نیوز لیٹر بھیجا یہ گوڈ نیوز لیٹر سر کھول رہا ہے یہ نکلا اس میں ہم نے لگتا ہے سر آپ کو ایک تے بونس ماشرہ سٹیڈ ایوڈ کریڈ کر دی ہیں جو کہ ہر سال لگ رہے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو پلیز آپ کوشش کریں کہ آپ کا نیوز لیٹر جتے ہیں بھی اس کو ہمیں ریفر کریں جیسے آپ انٹسین کی ہے تو یہ کوئی سر ایک نوٹسل کو جائے گا تو ایک کلائنٹ کتنا خوش ہوگا یار یہ مجھے کتنا اپ ڈیٹ رکھ رہے گا ٹھیک ہے تو یہ اپنی طرف سے آپ ایک ڈیٹا اس کو دے سکتے ہیں یہ سارا سارا سٹیٹس میں سارا خوش ملے آپ کو جو مچور ڈیٹس ہر چیز یہاں پہ شو ہوتی ہے کہ کون کون سی پالیسی آپ کو چاہیے وہ مل جائے گیا آپ کو یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد دیکھیں تک اب آپ کو کیا چاہیے اب آپ کو ہر مہینے آپ کا سیکنڈ ڈیو کتنا ہے اور ہر مہینے آپ کا رنیول کتنا ڈیو ہے یہ آپ کا بڑا اپارٹن سیکمنٹ شروع ہو رہا ہے کہ جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بی بی سال ہم نے کام کی ہے کئی رنیول ہمارے ضائع ہو رہے ہیں کہیں ہمارے اپس اڈیز آئے اور آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ مجھے اگست کی لیپس چاہیے مجھے اگست میں جتنی میری لیپس پالیسی ہیں لیپس کا ملکہ یہ ہے کہ سیکنڈ ڈیئر میں اس کا ناہ لیپس رکھا ہوا ہے ایک مہینہ پہلے یہ ڈیو کر دیتا ہے یہاں میں کلک کروں گا یہ سب میرے سامنے میری اس مہینے کی ساری کے ساری پرسسسنسی کھل کے سامنے آ جائے گی اور پھر میں اس پالیسی میں سیکنڈ ڈیر اپنا پورے کا پورا اس کے اندر نمبر لکھا ہوتا ہے سب کو لکھا تو وہ جمع کرا کے الحمدللہ کے میں ہر چیز آر مہینے اپنی سیکنڈ ڈیئر ساری میری سیکنڈ آر گی ایریا میں جب سوچو سار اس کی سیکنڈ ڈیر کیسے پتہ جائے گی اب جارے کو وہ کہاں کہاں سے اطلاش کرے گا ٹوٹل فگر تو مل جائے گی اس کو ہر وائز اس کے سیکنڈ ڈیر صاحب نے پورے ایریا کے سامنے کھل کے آ جائے گی تو پرنٹ لے گا تو اپنا کنٹول وہ ہر وقت اپنا اس کا رکھ سکتا ہے اب آگ سر آگے رنیول کے لیے اب مجھے یہ رنیول لینے کے لیے مجھے یہاں پہ یہ آٹو پیڈ اپ کرنا لکھا ہوں گا کہ مجھے ساری رنیول دے دو تو سر یہ میرے پاس یہ ایریا میں جو میں مدار ہوں یہ ریونل نکلے گی اور میں سامنے ٹیبل میں ہر یکم طریق کو میں ٹیبل پر رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد کلک کرتا رہتا ہوں کہ یہ جمع ہو گئی اور اس کو فون بھی کار لیں جو پرسنل بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ ٹیم کے ہیں وہ سارے سارے یہ دیکھو یہ کتنے پیج ہیں اس میں ملکہ کافی سارے پیج ہیں چار پانچ پیج ہیں جو کہ میری رنیول اس مہینے کی آگے سامنے تو یہ آپ کو پوری کی پوری رنیول دے دے گا اس میں ایک ہوتا ہوتا ہے کہ آپ کو بعض کات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو شارٹ رپورٹ چاہیے آپ کا کاؤنٹ ٹیسٹ ہو گیا کہ آپ کو جی اب تو میں اتنی پرسنسی چاہیے تو سارے ایک الگ پرسنسی رپورٹ نکلتی ہے جو کہ صرف اپریل میں کی نکال سکتے ہیں میں تک پرسنسی کی الگ رول آفن نکال سکتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہے اس میں ان فورس کتنی ہے اس میں ہم ایک رول آفن نر اثر یہ رول آفن نر دیکھیں اب یہ رول آفن نر آپ نکلے گی اتنا آسان کام کر دیا ہے کہ آپ کو رول آفن نر چاہیے آپ کو کون سے مینے کی آپ کو اس فارد نرپل جون میں ہے جون کی نکل آگی ہے جون دو در بیس کی رول آفن نر دے دو میرے میرے ایسر کے نول دے دو تو آپ کو صرف صرف کلک کیا میں جون کے آپ کے نیول کیونکہ جب آپ نے کلک کر دیا ادھر سے آپ نے ایسر فیڈ کر دی ہے اور ساتھ میں آپ نے ایسر فیڈ کر دیا اور بس اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ وہ کر دیا جیسر آپ کے سامنے پوری کی پوری رول آف فائنر کھل کے آگئی ہے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے پیلے سال کتنا تھا آپ کی پرسنٹیج ہر ایک کے ساتھ ساتھ پرسنٹیج آتی جائے گی اور آپ کو سال کے انڈ پہ ایک ایک شخص کی رنیول آپ کی پوری ہوگی ایک ایک شخص کی پرسنٹی پوری ہوگی کیونکہ یہ ریکار سے آپ ہر چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت رنیول نکلتی ہے سیل میجر کیسے الگ رول آر یہ نکلتی ہے رول آف انر یہ سیل میجر نکال لیں باہر نکال لیں تو یہ سیل میجر کی رنیول جب نکلے گی تو وہ یہ الگ ہے آپ دیکھو سیل میجر لگ گیا سیل اپنی سارا الگ تھا تو نیچے لیڈر آف دا بھی لکھا ہوا ہے کہ لیڈر کیسے اس طرقے سے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اگر ہر مینے آپ اس کا بیک اپ لینا ہے تو اگر یہ کالم بنا ہوا اس کو بیک اپ دبا دیں تو آپ کو بیک انڈ کے پر آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا سیپ ہو جائے گا وہ ڈیٹا سیپ ہونے سے یہ فیدہ افسر آپ کو ہوگا کہ ڈیٹا جب سیپ ہو گیا تو آپ کو اللہ نہ کرے کمپیوٹر کے زیادہ کچھ بھی ہو گیا ہے تو آپ کا ڈیٹا بیک اپ ہے اس کو لے کے یو ایس بی میں رکھ لیں تو آپ کوئی طور پر اس کو رینسٹالمنٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ ہو جاتا ہے تو یہ تھا آپ کے سامنے میرا جو میں نے بیان کرنا تھا یہ پورا سوٹ ویئر سسٹم جو ہے آپ کے سامنے میں نے دیا آپ کو اب میں امید رکھوں گا کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس کی ایک اور چیز ہے کہ یہ بیک اپ جب چلائینا شروع کریں گے کہیں بھی پرالوم آئے گی تو آپ کوئی طور پر اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ الحمدلہ کی سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو میں اس کو اچھے نانسر بات ملوں گا تو میں آپ کاشر سے رکست کروں گا کہ کاشر پلیز چار پانچ منٹ میں آپ اپنا ویو دیں آپ کی پکچر آن کریں اور آپ سب کو اپنا ویو دیں کہ کس طرح سے آپ اس کو آپ انسٹال کیسے کریں گے کسی کے لیے میرے ایک خواہش تھی کہ میں پاکستان میں اس کو پھیلا دوں اور پورا پاکستان سار اس میں بینیفیڈ لے کیا ہے مہمولی سی اگر وہ اپریٹنگ کاس مہمولی سی دے کے اگر اس کو کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں تو میں کاشر سے رکست کروں گا کاشر پلیز اور اس کے لیے میرا نام کاشر سہیدھا ہے اور میرا نام کاشر سردھا ہے ایک پاکستان سردہ میرا اینڈسٹری میگنے اینڈسٹری میرے سال کا اور میری ایکسپورٹیز جو ہے وہ کسٹم ای آرپی سلوچنس اور کسٹم سوپویرز میں ہیں جیسا کہ آپ نے سٹیٹ لائک کا سوپویر دیکھا ہے مجھے تاریخ صاحب نے گایڈ کیا ہے اس سوپویر کو اپ ڈیٹ اور مانٹین کرنے کے لیے انہوں نے مجھے سارا کچھ اس کا فلو سمجھایا ہے تاکہ میں سکو سری طرح اپ ڈیٹ اور مانٹیننس کر سکو تو اب میں سب سے پہلے اس سوپویر کی تیکنکل دیٹیز کے بارے میں باغ کرنے لگا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس سوپویر کو ہم نے لیٹس ٹیکنولوجی میں بنایا ہے اس سوپویر کو ہم نے اسکر سرور بی 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 اینڈ پسٹر رپورٹ میں بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے یہ سوپویر بہت ہی سکیور ہے اور تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیف رہ سکے کیونکہ اکثر سسٹم پر وائرس کا خطرہ رہتا ہے تو یہ جو اس کو سرور جو ہم یوز کر رہے ہیں آپ کی ڈیٹا بی اس کو سیف کرنے کے لیے یہ آپ کی جو ہے وائرس سے پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ آپ ڈیٹا سیف رکھے اور اس کے لیے ہم نے سوپویر میں بیک اپ کی آپشن بھی دی ہے تاکہ آپ کو کسی اور جگہ اپنا ڈیٹا سیف کہ آپ کا ڈیٹا لوس نہ ہو تو اس سوپویر کا سٹرچر ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھڑی کمپنی اپنے سوپویر کو منٹین کرتی ہے تاکہ اس سوپویر کو ہم نے اس لیے اتنا سکیور بنایا ہوا ہے تاکہ آپ اپنے کیونکہ سب سے اپورٹن ہے ڈیٹا اور ڈیٹا کو ہم نے سکیور کرنا ہوتا ہے اب میں بات کرتا ہوں اس کی استرالیشن کے حوالے سے استرالیشن جو ہے اس کے لیے آپ کو یہ کسی بھی سسٹم پر استرال ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ کسی بھی ونڈوز پر کروا سکتے ہیں ابھی جو جو سوپویر انسٹرال کرنیاں طریقہ یہ ہے کہ ہم تاریخ صاحب جو ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ اس پورٹ زیمپل کوئی پورٹن ان کے پاس آیا ہے کہ انہوں نے یہ سوپویر کروانا ہے تو وہ مجھے بتاتے ہیں تو میں اس کے سسٹم پر جا کے اس کی استرالیشن کرتا ہوں اس کی استرالیشن ایک سٹرالیشن کے طور پر نہیں ہوتی اس کے لئے آپ کو پورا سسٹم کنفیگر کرنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے کیونکہ کیونکہ یہ جیسے کوئی عام گیمز ہوئی رہا نہیں ہے اس کی ساری آپ کو لیئر سیٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ وہ ڈیٹا ہر جگہ صحیح تو سکے جیسے آپ ریئر سیو سکے آپ صحیح طرح سکے ریکویسٹ کی تھی کہ نا اس کو ہم نے ایسے بنانا ہے تاکہ اس کو ہم کسی بھی جگہ اس کو انسٹرال کر سکیں تو اس لئے میں جو ہے میں اس پر برکنگ کر رہا ہوں تاکہ جیے میں آن این آپ کے کسی بھی پولز پر آکے جیسے اینی ڈیسک ہو گیا ٹیم بیور ہو گیا اس پر بیٹھ کے میں اس کو انسٹرال کر سکوں میں ابھی اس پروسس پر کام کروں کیونکہ ابھی تاریخ صاحب نے مجھے ریسنٹلی مجھے بتایا تھا کہ اس کا ویجن ایسا ہے تو مجھے بھی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوپر کسی بھی پرسن کو اس کی ہلپ کر سکتا ہے تو یہ وہ اس کو لازمی سوال کریں کیونکہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے جب تر آپ اس کو ڈیٹا صحیح ترہ اس کو منٹین نہیں کریں گے آپ اپنی بزنس کو بوم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو بس اس سے تو میں کیونکہ زیادہ تر تو طاعت صاحب نے سوپری ڈیٹیل بتا دی ہے میں تو اس کی صرف ٹیکنکل ڈیٹیل آپ کو بتائی ہیں تو اگر کوئی کوئی کوسٹین ہے تو آپ طاعت صاحب سے مسئل کر لیں ٹھیک ہے طاعت صاحب میں سے اتنا بہت کچھ ہے میں نے گائٹ کر دیا ان کو سوپری عوال سے طاعت صاحب طاعت صاحب طاعت صاحب ان کا سل نمبر سکین پر لے آئیں کاشر جی جی سر اپنا سل نمبر درہ شو کریں سکین کے اوپر سر میرا وہ سوفر کے اوپر ہے آپ سوفر ایک من تھہرین میں کرتا ہوں وہ پھر کوئی راپتہ کرتا گیا نا آپ سے میرا سل نمبر جو ہے وہ طاعت صاحب کے پاس ہے میں وہی ایک من تھہرین درہ میں درہ اس کو سل نمبر میں لکھنوں درہ بیشن چیٹ بوکس میں لے دیں میں کوئی کروں گا میں کوئی کروں گا کوئی کروں گا چیٹ بوکس دے دیں گے میرا سے نظر آیا آپ کو کاشف ایک منٹ آپ رکھیں میں خالق صاحب کو پہلے لیلو لائن پہ نا تاکہ خالق صاحب کا دو تین منٹ میں اس کا ویو آ جائیں گا ریکارڈ میں آ جائے گا اس کو دوبار ہی جائن کر کے ڈیٹیل میں کچھ انصر لیں گے خالق صاحب سے میں بذارش کروں گا اپنے اس پہ ویوز اپنے سار دے دیں گے سار آنمیوٹ کرنے پرشیس مکارس صاحب ایک نمبر کام ہے آپ کا مبال کا مبال میں دے دیتے ہیں بسم اللہ رحمان رحیم انتہائی قابل احترام تارک محمود صاحب ممارے پاکستان کے نمبر ون ٹرینر آج کے مہمان خوصی جناب کاشف صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ توسطو آج بڑا کمپریینسیف تارک صاحب نے ریکارڈ کے اوپر اور کاشف صاحب نے جو software ڈیزائن کیا تھا وہ بڑی ڈیل کے ساتھ آپ کو بتایا تو یکینی طور پر ریکارڈ کیپنگ یہ سب سے کامیابی کی بہتنین کنجی ہے جس میں آپ اپنے تھوڑی سی میرد کر کر یہ تارک صاحب نے مجھے یاد ہے کہ لاہور میں یہ واحد ایسے تہے جب کنجی ہے کنجی ہے کنجی ہے کنجی ہے کنجی ہے پتہ چلتا ہے سیونٹی فور پوائنٹ نائن سیسے پر 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 سیسے پر پر بوناس چلا گیا ہماری بہت سرے لائیڈ چلی گئی ہماری پر موشن کی ایک دوستو ریکارڈ کیپنگ ایک بیس چیز جس کی پر آپ اپنی فیوچر پر نائنٹی فائی ممید پیلا کمپیوٹر رہو پیلا اپنے آفیس پہ رکھا تا اور پر پر پوزل رائٹنگ ہم لوگوں کو کمپلی منتری فری بنا کے دیا کرتے تھے لگوں کے اندر اطماعات کتا ہو اچھے قلائنٹ کو اپ اچھی طرح سے بڑی پولیسی ساری زندگی کے لائف ٹائم ایسٹ بن جائیں گے آپ کے یہ آپ کبھی بھی اس کو یہ اگر آپ کسی اپنے کیریر میں آگے بڑھنا چاہتے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو یہ ایکسپینس نہیں ہوتے یہ آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے خوشی کریں